بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل قدل الناس ون تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے یعنی جلے کا علاج جلے ہوئے جگہ کا مثلا علاج ایسا کوئی مریض جو کوئی کسی چیز سے جل جاتا ہے یہ سلنسر وغیرہ سے یا چولے سے تو کافی ٹیوپے استعمال کرنے کے بعد بھی وہ بندہ صحیح نہیں ہوتا وہ جلا ہوئی جگہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ بہت ہی ضبردست فارمولہ ہے بس خالی ہوئے دوائی اوپر چھڑکنے کی دیر ہے اور زخم بھی صحیح ہو جائے گا اور جلد کے اوپر نشانات بھی نہیں پڑھیں گے بہت ہی ضبردست چیز ہے انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور بہت ہی ضبردست آئٹم ہے یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ سینوں کے راز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ واقعی بہت ہی ضبردست کام کرتی ہے یہ دوائی اس کا بنانے کا طریقہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں یا کچھ عرصے کے بعد کچھ ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا ولال اس کا بنا بنایا جو ہے وہ بزار سے آپ کو پنسار سن مل جائے گا ابھی تو میرے پاس اور بھی بہت سارے فارمولے ہیں انشاءاللہ ایک تو فارمولہ ایسا ہے کہ بس گڑی پہ آپ ٹائم دیکھیں اور وہ دوائی کھلانے کی دیر ہے پانچ منٹ میں جسم کے کسی عصے پہ درد ہو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ لوگوں کا بھلا ہو اور فائدہ پہنچے لوگوں کو ماشاءاللہ اچھا ہے الحمدللہ ویڈیو پسند کی جا رہی ہے میری الحمدللہ آپ بھائی دوستوں کا پیار ہے الحمدللہ بہت شکر ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ فارمولے کی طرف تو یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے بازار سے آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا اور بہت ہی سستہ بھی ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کشتہِ حلزون آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کناروں پہ یہ گونگے وغیرہ ہوتے ہیں گونگے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کیڑا بھی ہوتا ہے جب کیڑا وہ گھر خالی کر دیتا ہے تو وہ بلکل اس کا خول رہ جاتا ہے بلکل ایسے کریم رول کی طرح وہ بنا ہوتا ہے اس میں وہ جو چیز ہے وہ گونگے ہوتے ہیں گونگے اور اس کو کشتہِ حلزون کہتے ہیں اس کا تیار کرنے کا طریقہ انشاءاللہ میں کچھ دنوں کے بعد ویڈیو میں انشاءاللہ لائف آپ کو دکھاؤں گا اور وہ آپ بنا سکتے ہیں آپ کچن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو یعنی اتنا بہترین طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے تو کشتہِ حلزون آپ لے لینا پنسار کی دکان سے آپ مل جائے گا آپ کو کشتہِ حلزون گونگے کا کشتہ بھی کہہ سکتے ہیں کشتہِ حلزون بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا ایک اور نام ہے وہ کشتہِ سنکھ کشتہِ سنکھ تو یہ آپ لے لینا سنکھیا نہ لے لینا سنکھ ہے کشتہِ سنکھ کشتہِ حلزون یہ دونوں ایک ہی نام ہے گونگے کا کشتہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا تو وہ جیسے بھی کوئی جلی ہوئی جگہ پر آپ اس کو چھڑک لیں بچ چھڑکنے کی دیر ہے وہ اس کا زخم بغیرہ بھی خوشک ہو جائے گا جلی ہوئے جگہ کی بہت ہی زبردست ہے اور یہ کھانے کے لیائک بھی ہے یہ کھایا بھی جا سکتا ہے جیسے سینے میں یہاں جلن ہوتی ہو تو یہ تھوڑی سی خوراک کھا بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے فوائد مزید ویڈیو میں بتاتا رہوں گا اور بہت ہی زبردست چیز ہے آپ ایک دفعہ استعمال کریں گے واقعی آپ حران رہ جائیں گے خالی جلے ہوئے کے اوپر آپ نے ایسے چھڑک دینا ہے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس میں اگر ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو گڑانی میں ایک مریض تھا چھوٹے بھائی گئے اس کے پاس تو وہ سلنسر سے جل گیا تھا تو چھوٹے بھائیوں کے پاس یہ کشتہ تھا تو اس کو دیا تو اس نے اپنے وہ زخم پہ چھڑکا ہے تو وہ چنگا بلا ہو گیا بولا یار میں نے تو اتنی مہنگی مہنگی ٹیوپیں استعمال کی ہیں تو ٹھیک نہیں ہوا اور استعمال کی ہے یہ سے فائدہ ہو گیا تو ایک اور ہمارے کوئی عزیز تھے وہ رکشے کا ڈریور تھا تو وہ جل گیا تھا تو وہ میرے پاس آیا ٹیوپیں بھی ساتھ میں تھی وہ ٹیوپیں وغیرہ اس نے لگائی فرحال کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا پھر میں نے یہی کشتہ اس کو کافی مقدار میں اس کو دیا کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی تو اللہ کے حکم سے نشانات بھی ختم ہو گئے اور زخم بھی صحیح ہو گئے اور یہ تھنڈا کشتہ ہے کشتہِ حلزون اور گونگے کا کشتہ تو میں انشاءاللہ لائیو آپ کو دکھاؤں گا بنانے کا طریقہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نئے ساتھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اس چینل میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات